قرآن پاک کے بہتر موثر پیغامات ایک بہترین معاشرے کی تشکیل کے لیے قرآن پاک کے بہتر مختصر مگر انتہائی موثر پیغامات اسے تفصیل سے سنیں اور عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں نمبر ایک گفتگو کے دوران بدتمیزی نہ کیا کرو سورہ بقرہ نمبر دو غصے کو قابو میں رکھو سورہ آل امران نمبر تین دوسروں کے ساتھ بھلائی کرو سورة القصص نمبر چار تکبر نہ کرو سورة النحل نمبر پانچ دوسروں کی غلطیاں معاف کر دیا کرو سورة النور نمبر چھے لوگوں کے ساتھ آہستہ بولا کرو سورہ لقمان نمبر سات اپنی آواز نیچی رکھا کرو سورہ لقمان نمبر آٹھ دوسروں کا مزاق نہ اڑایا کرو سورة الحجرات نمبر نو والدین کی خدمت کیا کرو سورة الاسرہ نمبر دس والدین سے اف تک نہ کرو سورة الاسرہ نمبر گیارہ والدین کی اجازت کے بغیر ان کے کمرے میں داخل نہ ہوا کرو سورة النور نمبر بارہ لیندین کا حساب لکھ لیا کرو سورة البقارہ نمبر تیرہ کسی کی اندہ دھند تقلید نہ کرو سورة الاسرہ نمبر چادہ اگر مقروض مشکل وقت سے گزر رہا ہو تو اسے ادائیگی کے لیے مزید وقت دے دیا کرو سورة البقارہ نمبر پندرہ سودھ نہ کھاؤ سورة البقارہ نمبر سولہ رشوت نہ لو سورة المائدہ نمبر سترہ وعدہ نہ توڑو سورة الرعد نمبر اٹھارہ دوسروں پر اعتماد کیا کرو سورة الحجرات نمبر انیس سچ میں جھوٹ نہ ملائیا کرو سورة البقارہ نمبر بیس لوگوں کے درمیان انصاف قائم کیا کرو سورة سود نمبر اکیس انصاف کے لیے مضبوطی سے کھڑے ہو جایا کرو سورة النساء نمبر بائیس مرنے والوں کی دالت خاندان کے تمام ارکان میں تقسیم کیا کرو سورة النساء نمبر تائیس خاتین بھی وراست میں حصے دار ہیں سورة النساء نمبر چوبیس یتیموں کی جائداد پر قبضہ نہ کرو سورة النساء نمبر پچیس یتیموں کی حفاظت کرو سورة النساء نمبر چوبیس دوسروں کا مال بلا ضرورت خرچ نہ کرو سورة النساء نمبر ستائیس لوگوں کے درمیان صلح کراؤ سورة الحجرات نمبر اٹھائیس بدگمانی سے بچو سورة الحجرات نمبر انتیس غیبت نہ کرو سورة الحجرات نمبر تیس جاسوسی نہ کرو سورة الحجرات نمبر اکتیس خیرات کیا کرو سورة البقرہ نمبر بتیس غربہ کو کھانا کھلایا کرو سورة المدستر نمبر تینتیس ضرورت مندوں کو تلاش کر کے ان کی مدد کیا کرو سورة البقرہ نمبر چانتیس فضول خرچی نہ کیا کرو سورة الفرقان نمبر پینتیس خیرات کر کے جتلایا نہ کرو سورة البقرہ نمبر چھتیس مہمانوں کی عزت کیا کرو سورة الزاریات نمبر سنتیس نیکی پہلے خود کرو اور پھر دوسروں کو تلقین کرو سورة البقرہ نمبر اڑتیس زمین پر برائی نہ پھیلایا کرو سورة العنقبوت نمبر انتالیس لوگوں کو مسجدوں میں داخلے سے نہ رکو سورة البقرہ نمبر چالیس صرف ان کے ساتھ لڑو جو تمہارے ساتھ لڑیں سورة البقرہ نمبر اکتالیس جنگ کے دوران جنگ کے آداب کا خیال رکھو سورة البقرہ نمبر بیالیس جنگ کے دوران پیٹھ نہ دکھاؤ سورة الانفال نمبر تین تالیس مذہب میں کوئی سختی نہیں سورة البقرہ نمبر چوالیس تمام انبیاء پر ایمان لاؤ سورة النساء نمبر پینتالیس حیض کے دنوں میں مباشرت نہ کرو سورة البقرہ نمبر چھالیس بچوں کو دو سال تک ماں کا دودھ پلاو سورة البقرہ نمبر سینٹالیس جنسی بدکاری سے بچو سورة الاسرہ نمبر ارتالیس حکمرانوں کو میرٹ پر منتخب کرو سورة البقرہ نمبر انچاس کسی پر اس کی حمد سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو سورة البقرہ نمبر پچاس منافقت سے بچو سورة البقرہ آیت نمبر چودہ نمبر اکیاون کائنات کی تخلیق اور اجائب کے بارے میں گہرائی سے غار کرو سورہ آل امران نمبر باون عورتیں اور مرد اپنے آمال کا برابر حصہ پائیں گے سورہ آل امران نمبر ترپن بعض رشتہ داروں سے شادی حرام ہے سورة النساء نمبر چوون مرد خاندان کا سربراہ ہے سورة النساء نمبر پچپن بخیل نہ بنو سورة النساء نمبر چھپن حسد نہ کرو سورة النساء نمبر ستاون ایک دوسرے کو قتل نہ کرو سورة النساء نمبر اٹھاون فریب یعنی فریبی کی وقالت نہ کرو سورة النساء نمبر انسٹھ گناہ اور زیادتی میں دوسروں کے ساتھ تعاون نہ کرو سورة المائدہ نمبر ساٹھ نیکی میں ایک دوسرے کی مدد کرو سورة المائدہ آیت نمبر دو نمبر اکسٹھ اکثریت سچ کی قساٹی نہیں ہوتی سورة المائدہ نمبر باسٹھ صحیح راستے پر رہو سورة الانعام نمبر ترے سٹھ جرائم کی سزا دے کر مثال قائم کرو سورة المائدہ نمبر چونسٹھ گناہ اور نائنصافی کے خلاف جد و جہد کرتے رہو سورة الانفال نمبر پینسٹھ مردہ جانور خون اور سور کا گوشت حرام ہے سورة المائدہ نمبر چھاسٹھ شراب اور دوسری منشیات سے پرہیز کرو سورہ مائدہ نمبر سرسٹھ جوا نہ کھیلو سورة المائدہ نمبر اڑسٹھ حیرہ پھیری نہ کرو سورة الاحزاب نمبر انہتر چغلی نہ کھاؤ سورة الہمازہ نمبر ستر کھاؤ اور پیو لیکن فضول خرچی نہ کرو سورة الاراف نمبر اکھتر نماز کے وقت اچھے کپڑے پہنو سورة الاراف نمبر بہتر آپ سے جو لوگ مدد اور تحفظ مانگیں ان کی حفاظت کرو انہیں مدد دو سورة الطوبہ ناظرین آپ ضرور جائزہ لیں اور دیکھیں کہ کہاں کہاں ہمیں اس لئے